مہتاب گارڈن تو آج کی ویڈیو میں دوستوں ایک اور نیو فلاور اچھا سا بیوٹیفل سا فلاور لے کا حاضر ہوں چھوٹی سا ویڈیو لائے ہوں تو جلدی جلدی سے آپ کو انفرمیشن اس کو بتا دوں گا بارلیریا ریپینز پلانٹ کا نام ہے اور کورل گریپر سب ہم جانتے ہیں کورل گریپر تو بہت ہی پیارا کلرز کلر ہے اس کا آپ لال کلر بھی نہیں کہہ سکتے اس کو لال گاجر کلر ہے سمجھ لیجئے دارک پرمنٹ پلانٹ ہے پورے سال آپ کے گارڈن ہوئے گا اور مکفہ بکفے سے فلاورنگ بھی کرتا ہے پھول بھی دیتا ہے بڑا ہی پیارا پھول ہوتا ہے اس کے بعد اس میں سیڈ بھی بنتے ہیں اگر آپ کے پلانٹ اچھا سی گوتھ کر رہا ہوگا تو سیڈ بھی اچھا سے بنے گا آپ سمجھ لوں کہ یہ ایک بیل دار بودا ہے اس کو سہارے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ سپورٹ اس کو نہیں دیتے ہیں تو یہ جھاڑی نمار نیچے زبین میں پھیل جائے گا پورا اسی لئے اس کو تھوڑے دھاگے اسی کا مدد سے سپورٹ دے دیں گے تو یہ اچھا سے بڑھتا ہے سپورٹ نہیں دیں گے تو یہ اگر آپ اس کو بوشی بنانا چاہتے ہیں دوستو تو بلکل اس کے پلانٹ کرتے گئے کٹ کر کے کہ اس کو بوشی بنا لیں آپ بوشی بن جائے گا تو کلر دیکھنے بہت ہی پیار ہے تین سے چار گھنٹ سنلائٹ لازمی دیں ابھی تو دن بھر سنلائٹ دے دیں کچھ بھی نہیں ہوگا اس پلانٹ کو اور آپ گملے کے سائز تھوڑے سے بڑھے لیں گے دوستو کیونکہ اس کے اس کے جڑے بہت ہوتی ہیں اس کے نیچے گوٹس بہت ہوتی ہیں اس میں تو بہت پہلتی ہیں تو گملے کے سائز بڑھے لیں ہمیشہ اس پلانٹ کے لئے کیونکہ پھول پہ بہت دینا اس کو گملے کے سائز آپ 12 انچ کے کم سے کم لیں گے پھول سنلائٹ والی جگہ پکھیں گے آپ اس کو ٹائم ٹو ٹائم اس کی سافٹ پورننگ کرتے رہیں پانی جب خوش ہو پانی پانی ڈالیں گے ایکسٹر پانی نہیں چاہیئے مٹی تیس پہنٹیس پیسٹ کمپوش کھات پچاس پیسٹ مٹی بیس پیسٹ سینڈ ملائے اس میں اچھے سے لگائیں دوستو پودر بلکل ساف ست دکھیں فلاو دیکھئے کتنا پیارا لگ رہی ہے کٹنگ سے بھی لگ جاتا ہے سیڈ سے بھی لگائیں ملتا ملتا اچھے ست میلونی بھی